مرزا عدیب کا اصلی نام دلاور علی ہے وہ چودہ اپریل ایک ہزار نو سو چودہ کو پیدا ہوئے ایک ہزار نو سو اکتیس میں اسلامیہ ہائی سکول بھاٹی گیٹ سے میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے ایک ہزار نو سو پینٹیس میں اسلامیہ کالج لاہور سے بھی اے آنرز کیا مرزا عدیب کی عدبی زندگی کا آغاز ایک ہزار نو سو چھتیس اشاریہ سے ہوا اس زمانے میں اسلامیہ کالج لاہور میں بہت سی علمی و عدبی شخصیات موجود تھیں جنہوں نے مرزا عدیب کے عدبی ذوق کو پروان چڑھانے میں مدد کی مرزا عدیب نے شروع میں شیر اور شائری کی طرف توجہ دی مگر جلد ہی اسے ترک کر کے افسانہ اور ڈراما نگاری کی طرف آگئے ایک ہزار نو سو پینٹیس میں انہوں نے رسالہ عدب لطیف کی ادارت سمحال لی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے پھر ریڈیو پاکستان میں ملازم ہو گئے مرزا عدیب ریڈی آئی ڈراما نگاری میں اہم مقام رکھتے تھے وہ معاشرے کے مسائل سمجھتے تھے اس لیے ان کے ڈرامے عام موضوعات اور روز مرہ زندگی کے واقعات سے متعلق ہیں اپنے معاشرے کی انسانی خواہشات اور توقعات کو مرزا عدیب نے خاص اہمیت دی مرزا عدیب نے کردار نگاری کے سلسلے میں بھی گہرا مشاہدہ کیا انہوں نے زندگی کے عام کرداروں کو ڈرامائی کرداروں کا درجہ دیا ان کے مقالمیں نہائیت برجستہ اور مختصر ہوتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈراموں میں قاریہ ناظر کی دلچسپی شروع سے آخر تک قائم رہتی ہے جو کسی بھی کامیاب ڈراما نگار کی سب سے بڑی خصوصیت ہے ان کے ڈراموں کے مجموعوں کے نام یہ ہے آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، ستون، فصیل شب، خاک نشین، پسپردہ اور شیشے کی دیوار بغیرہ ان کے علاوہ سہرانورد کے خطوط، سہرانورد کے رومان اور مٹی کا دیا ان کی زندہ رہنے والی کتابیں ہیں انہوں نے آوٹس جولائی 1999 کو وفات پڑی